پاکستان سپر لیگ کی چھٹی ٹیم کے نام کا ہو گیا اعلان جنوبی پنجاب کے باسیوں نے ایک بار پھر نام پسند کیا ملتان سلطان شوہ ملک اور شاہدہ فریڈی سمیت نامر کھلاری ہوں گے جلوہ گر سراکی کتے کے باسی پرجوش کہتے ہیں کہ ملتان کے ٹیم پاکستان سپر لیگ کی سلطان ضرور بنے گی بہت اچھی ٹیم ہے ملتان سلطان ہماری ٹیم ہے پاکستان کی ٹیم ہے بہت اچھی ٹیم ہے اور اللہ تعالی ان کو کامیابی دے گا ملتان سلطان کا بہت اچھا نام ملتان سلطان کی ٹیم جس طرح کھیلتی ہے اس طرح تو ملتان سلطان کی ٹیم جیت جائے گی ملتان سلطان میرے در سے ملتان سلطان بہت اچھا نام ہے مجھے بہت پسند ہے پہلے بھی نام سلطان زی تھا اب بھی ملتان سلطان زی انہوں نے آج ہی ویڈیو میسیج دی ہے اور ہم اس بات پر بہت خوش ہیں پر جوش ہیں پاکستان سپر لیگ کی چھٹی ٹیم کا نام فائنل علی ترین کا ویڈیو پیغام جا رہی کہتے ہیں اپنی پسند کی نسبت عوام کی رائے کو ترجیح دی مجھے ملتان بہادر پسند تھا مگر عوام نے ملتان سلطان کے حق میں ووٹ دیا یہ پی اے سر کے چھٹی ٹیم تھی کیونکہ انشاءاللہ ہمیں ایک دن پاکستان کا چھٹا صبح بنیں گے اور کیونکہ آج چھ جنوری ہے تو میں ناؤنس کرتا ہوں کہ ہمارے ٹیم کا نام ملتان سلطان زی رائے گا اور ہم ملتان سلطان جنوب کی پہچان بن کر رہیں گے مایناس کرکٹر سوہی مقصود بھی ملتان سلطان کے فین نکلے کہتے ہیں تمام ناموں میں سب سے زیادہ ملتان سلطان ہی پسند ہے ادھر انٹرنیشنل کھلاڑی راہت علی نے ملتان بہادر کے حق میں ووٹ دیا بچوں کے مزے ہوئے ختم جنوبی پنجاب کے سکولز میں موسم سرما کی تاتیلات اقتطام فزیر سبائی وزیر تعلیم مراد راست کے ٹویٹ کہتے ہیں کل سے معمول کے مطابق سکولز کھلیں گے بچے اپنے دوستوں سے چھٹیوں کے بعد ملنے کے لیے پرجوش بجلی غائب گیس نایاب کاروبار بھی ٹھپ متبادل ایندھن بھی مہنگے دام و فروپ امور خانداری متاثر تو کاروباری حضرات بھی پریشان بجلی اور گیس کی گیر اعلانیاں تبیل لوڈ شیڈنگ شہریوں کے سب رکار پر امانہ لبریس ہو گیا حکومت سے بجلی اور گیس کی فراہمی کا متعلقہ مقبی اور محبوس افراد کی بازیابی میں پولیس کی لاپرواہی پر سی پیو مردان کا نوٹس سیٹی پولیس آفیسر ملتان کی عدالتی احکامات کی بجا آوری کے لیے نئی ہدایات جاری پولیس افسران مقبی افراد کو برامت کر کے عدالت میں پیش کرنے کی ذمہ دار ہوگی پولیس کی ذریع استعمال استرحہ اور دفتری سامان کتنا ہے سی پی ملتان نے تھانو دیفاتر اور پولیس لائنس میں موجود تمام سامان کی تفصیلات طلب کر لی آٹھ جنوری تک تفصیلات جمع کرانے کا حق خوش کے سردی کی شدت میں اضافے کے باعث بیماریاں بڑھنے لگیں بہاول پر میں سیزنل انفولینزا کشکار خاتون مریضہ کا پہلا کیس ریپورٹ انتظامیہ کی کیس مندریان پر نال آنے کی کوشش ناکام روحی نے ٹیس ریپورٹ حاصل کر دی ملتانی فنی تعمیر کا عظیم قرین شہکار دو سو ساٹھ سالہ قدیم مسجد محمد علی خان محکمہ اثارہ قدیمہ کی ادم توجہی کا شکار مناسب دیکھ بال نہ ہونے کے باعث مسجد کا حسن مان پڑ گیا حاصل پر چک ایک سو چھپن کے شہری الطاف حسین کی زمین پر قبضہ وزیریالہ کا شہری کی ترخواست پر ایکشن ڈیپٹی کمیشنر شوزب سعید کو تحقیقات کر کے ایکشن لینے کا حکم لیا جلال پور پیر والا ریلوے پھارٹک دس قیمتی جانیں نگل چکا دو سال گزرنے کے بعد بھی سگنل سسن فال نہ ہو سکا سابق وزیریالہ نے فلائی آور کا سنگ بنیاد تو رکھا لیکن وعدہ وفا نہ ہوا ایم پی اے صدار احمد علی دریشی کا قبائلی علاقے راکھی مو کا دورہ قبائلی امائیدین سے ملاقات کی اور علاقے کے مسائل دریافت کیے وزیریالہ کی مشیر سہت حنیب پتافی کا ٹی سین اسپطال ڈی جی خان کا دورہ پی ٹی آئی رہنمار راشد بخاری کی آیادت کی ادھر وفاقی پارلیمانی سیکیٹری کمول شوزب کا اچھ شریف کا دورہ آر ایچ سی اور فلوڈ لائیٹ فرکیٹ سٹیڈیوم کا جائزہ لیا پیپلز پارٹی یونٹ آرگنیزیشن ملتان کے ذریعہ تمام تقریب کا انعقاد کیا گیا صدر عارف شاہ نے شہید دو فکار بھٹو کی سالگیرہ کا کیک کاٹا جیالوں کی بڑی تعداد شریف اڑا کر لے گئی جنت کی خشبو جن کو گلشن سے انہی پھولوں کا مسکن کیوں نہ دل کی آرزو ٹھہرے دیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے پاک فوت کے شہید بشیر احمد کی چوبیسویں برسی بشیر احمد نے سیاچین میں وطنر کی خاتف جامع شہادت نوش کیا اہل خانہ کے سر بشیر احمد کی شہادت پر پکھر سے بلند چائنیز کلچر کے پرو کے لیے نیہو لنگویسٹک انسیٹیوٹ میں تقریب کا انعکات کیا گیا طالبات کی چائنیز گانوں اور ڈراما پر شاندار پرفارمنسز سبی نے خوب دات دی مرکزی انجمنے تاجران کبیروالا کے سالانہ انتخابات تاجر دوست روک کے شیخ راشد ندیم صدر منتخب فاتحین کے حامیوں کی جیت کی خوشی میں جیشن رہ لی بہاورپور میں ٹولیرنس کرکٹ آرامنٹ کے انعکات کی تیاریاں جاری کھلاریوں کے دوسرے روڈز بھی ٹرائز کھلاریوں کی بڑی تعداد میں قسمت آزمائی منتخب کھلاریوں پر بارہ ٹیمیں بنائی جائیں گی مزدفرگرڈ سوپر لیگ کا مارکاز ٹیکس نے بلز کو ہرایا جب تھی ڈالفن نے ٹائگرز کو شکرز دے کر میس اپنے نام کیا جنوبی پنجاب کے جوان کسی سے کم نہیں سناوہ کے اٹھارہ سالہ عثمان میرانی نے سائیکل کو موٹر سائیکل میں بدل دیا سائیکل کے ساتھ لگا ہے ٹو سٹوک انڈر ایک لیٹر پیٹرول میں سبتر کلومیٹر چلتا ہے چوہلستان کی خواتین ہنرمندی میں سب سے آگے کوسے کزا کے رنگوں سے بنی خوبطورت رلی دنیا بھر میں مقبول چوہلستانی ہنرمند خواتین مناسی معافظہ نہ ملنے پر معاشی بدحالی کا شکار بنوہ سنگیہار میں ہاتھ کے بنے زیورات خاص اہمیت کے حامل ملتان میں حد سے بنی خوبطورت جیولری کی ایک روزہ نمائش خواتین نے نمائش کو خوبصراحہ اور پریداری بھی تھی اور سردیوں کی صغار تلی ہوئی مچھلی شہریوں نے سرد موزم کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے دکانوں کا روح کیا پرائے پیش کی دکان پر شہریوں کا رش مسئلی کی خویداری میں مصروح تو کوئی کھانے میں